میں ایک کلکار ہوں، ایک آرٹسٹ ہوں، ایک کریٹیو انسان ہوں اور آپ لوگ بہتر جانتے ہیں ایجوکیشن کے بارے میں اتنے سال سے آپ ایجوکیشن چلا رہے ہیں پچھلے کچھ سال سے میرا انبہو ہوا ہے چونکہ میں نے کچھ فلمیں کی ہیں ایک فلم تھی تارے زمین پر اور ابھی حالی میں میری جو فلم آئی ہے یہ دونوں فلمیں ایجوکیشن کے ٹاپک پر ہیں لہٰذا اس وجہ سے میں نے کافی ریسرچ کی ایجوکیشن کے اوپر اور کچھ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں اور وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں آج یہاں پیرنٹس ہیں، ایجوکیٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، بچے بھی ہیں ہو سکتا ہے پتہ نہیں میں کتنا صحیح بول رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں لیکن میرے کچھ وچار ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایجوکیشن سے جن کا سمبند ہے اور وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ہر بچہ خاص ہوتا ہے یہ میں نے ڈسکور کیا، اپنے ریسرچ میں ہر بچہ خاص ہوتا ہے ہر بچے میں ہماری طرح، آپ کی طرح اور ہماری طرح ہر بچے میں کچھ نہ کچھ کابلیت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے مجھ میں بھی کمزوری ہے، کابلیت ہے آپ میں بھی کچھ نہ کچھ کابلیت اور کمزوری ہے اور ہر بچے میں کچھ نہ کچھ کمزوری اور کابلیت ہوتی ہے اور ہمیں as parents, as elders as education system ہمیں ہر بچے کی خاصیت کو پہچاننا ہے اسے مدد کرنی ہے اس کی کیا خاصیت ہے اس کا کیا دل چاہتا ہے اسے کس چیز میں خوشی ملتی ہے وہ ہمیں اس کو help کرنا ہے کہ ہم اس کو ڈھونڈ سکے اور اس میں ہمیں support کرنا ہے اور جو اس کی کمزوری ہے اس میں ہمیں اس کو support کرنا ہے مجھے اکثر education institutes مجھے بولتے ہیں کہ ہم ہم ہمارے سکول میں سارے بچے پاس ہوتے ہیں ہمارے سکول میں سارے بچے first آتے ہیں یا ہم جو board exam میں اس میں ہمارے سارے بچے پاس ہوتے ہیں مجھے ایک سوال پوچھنا ہے کہ ہمارے کتنے بچے خوش ہیں سب سے بڑا سوال میرا یہ ہے homely of our children are happy اور وہ جو happiness quotient ہے وہ میرا لئے سب سے اہم ہے کیونکہ دیکھیں پڑھائی لکھائی تو ہم سیکھی لیتے ہیں جب مجھے کوئی چیز سیکھ نہیں ہوتی ہے تو میں کچھ نہ کچھ کر کے سیکھی لیتا ہوں ہماری film three idiots جب release ہونے والے تھی release سے پہلے ہم نے کئی screenings رکھے تھے test screening جسے ہم کہتے ہیں جس میں کہ ہم audience جیسے آپ لوگ ہیں ان کو بلاتے ہیں film دکھاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ film کیسی لگی ایسے ایک test screening ہم نے کیا تھا بمبئی میں ایک factory میں کاریگر لوگ کام کرتے ہیں تو قریب 25-30 کاریگر آئے تھے اس screening میں screening کے بعد ان کا ایک کاریگر تھا اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا اس نے مجھ سے یہ پوچھا آپ لوگ نے film دیکھی ہے three idiots اس میں اس نے مجھے ایک سوال پوچھا جو بہت کمال کا سوال تھا اس نے مجھے یہ سوال پوچھا کہ سر پچھر کے انتھ میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ تو رنچوڑ داس تھے ہی نہیں رنچو تو تھے ہی نہیں آپ تو سرٹیفیکٹ تو آپ کو ملا نہیں وہ تو جعوید جعفری کو مل گیا تو آپ اتنے بڑے سائنٹس کیسے بن گئے اتنے بڑے پیٹنٹس چار سو پیٹنٹس جاپانی لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہیں تو آپ کو سرٹیفیکٹ تو ملا نہیں تو آپ اتنے بڑے سائنٹس کیسے بن گئے بہت ہی اہم سوال ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ جو مدہ ہے اس کے ہاتھ میں جاتا ہے یہ کہ جب میں اگزیم کے لیے رٹ کے جواب دیتا ہوں اور وہ جواب میں مجھے نمبر ملتے ہیں اور میں پاس ہو جاتا ہوں تو میرے ہاتھ میں ایک پرچھا آتا ہے جو مجھے کہتا ہے کہ میں پڑا لکھاؤں لیکن واقعی میں پڑا لکھا ہوں یا نہیں یہ ابھی تک مجھے کوئی شور معلوم نہیں ہے لیکن جب آپ نولیج چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے ویدیا ملے آپ کو تو پھر وہ کاغذ کا معنی کچھ ہوتا نہیں ہے تو میں نے اس کو جواب میں دو سوال پوچھے میں نے بولا اس کو کہ بھئیہ آپ کو کیا لگتا ہے میں اچھا ایکٹر ہوں اس نے بولا ہاں دیج بھر میں آپ سب لوگ مانتے ہیں آپ کو آپ اچھے ایکٹر ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھئیہ میرے پاس کوئی سرٹیفیکٹ نہیں ہے جو کہتا ہے کہ میں اچھا ایکٹر ہوں میرے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے جو مجھے بولتا ہے کہ میں اچھا ایکٹر ہوں میں نے پھر اس سے ایک سوال پوچھا کہ آپ میں نے سنا آپ بہت اچھے کٹر ہیں آپ کے جو بوس مجھے بتاتے ہیں کہ آپ ان کے مین کٹر ہیں اور آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں وہ آپ کے پاس کوئی پرچہ ہے سرٹیفیکٹ ہے جو مجھے بتاتا ہے کہ آپ کٹر ہو اس نے مولا نہیں سر تو میں نے مولا آپ کا جواب آپ کو ادھر ہی مل گیا ایڈوکیشن is beyond marks ایڈوکیشن is beyond grades ایڈوکیشن is what you learn اور میری اچھا ہے کہ ہندوستان میں ہم ایڈوکیشن کو اس نظریہ سے دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو واقعی شکشہ دیں اور شکشہ ہم خوشی سے دیں کیونکہ شکشہ میں صرف گیان نہیں ہوتا شکشہ میں ایک اور چیز ملی رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو develop کرتے ہیں as human beings آگے چل کے وہ زندگی میں اچھے انسان بنیں آگے چل کے وہ اپنے پیروں پر کھڑے رہ سکیں آگے چل کے وہ عزت کی زندگی جی سکیں آگے چل کے وہ دوسروں کے بارے میں دھیان رکھیں آگے چل کے وہ کسی کے چہرے پر مسکرہ ہٹ لا سکیں آگے چل کے وہ کسی کی مدد کر سکیں this is what we should develop of our children یہ میری feeling ہے میں جہاں بھی دیکھتا ہوں یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے جب میں چھوٹا تھا جب سے ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں جب سے بچے پیدا ہوتے ہیں بچہ گھر آتا ہے ہم بچے کو پوچھتے ہیں بھئی مارکس کتنے ملے فرسٹ آئے کے سیکنڈ آئے وہ بلتا ہے سیکنڈ سیکنڈ آئے تو ارے فرسٹ نہیں آئے ڈانٹ پڑتی اس کو جو بلتا ہے میں ٹینت آئے تو اس کی تو حالت ہی بری ہو جاتی بچے کو لگتا ہے یار یہ فرسٹ آنا بڑا ضروری ہے اس کو ریس میں ہم پوچھتے ہیں تم ریس میں فرسٹ آئے کے سیکنڈ آئے ہم اس کو بچپن سے جب سے وہ کیجی لوہر کیجی میں ہوتا ہے جب لوہر کیجی میں ریس ہوتی ہے چمچا موں میں لگا کے اس میں نیبو ڈال کے بھاگتے ہیں اس میں بھی ہم بچے کو پوچھتے ہیں میرا بیٹا فرسٹ آئے کے لائے اوہ بیٹا میرا فرسٹ آنا مطلب پیرنس چلا رہے ہیں بیٹا بھاگو مطلب نیبو لے کے بھاگو تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ بچے کو لگتا ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے میرے پیرنس کو ہمیشہ میرے پیرنس مجھے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں میں فرسٹ آئے کے نہیں اس کے ذہن میں یہ بات بیٹ جاتی ہے کہ میرے کو اول آنا ہے میرے کو کمپیٹ کرنا ہے میرے کو باقی لوگ سے آگے نکلنا ہے ٹیچرز بھی یہی سوال اس کو پوچھتے ہیں عام طور پر میرے ساتھ ہوا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب وہ بچہ اکیس سال کا ہوتا ہے تو وہ بڑا سیلفش ہو جاتا ہے اور اس کو سیلفش ہم نے بنایا ہمارے سسٹم نے بنایا وہ اپنی بارے میں سوچتا ہے اور کسی کے بارے میں نہیں سوچتا ہے کیونکہ یہ ہم نے اس کو ٹرین کیا ہے بچپن سے بچپن سے ہم نے اس کو یہی ٹرین کیا ہے کہ بیٹا تم پہلے آنا باقی سب لوگ کو بھول جاؤ تو جب وہ نوجوان بنتا ہے تو اس کا نظریہ سوسائیٹی کی طرف یہی ہو جاتا ہے کہ بھئیہ مجھے آگے بڑھنا ہے by hook or by crook I must succeed I don't care about anybody else میرا یہ دل کہتا ہے میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اگر ہم جتنے یہاں پیرنٹس ہیں ایڈلٹس ہیں ینگسٹرز ہیں جو کل جا کے پیرنٹس بنیں گے اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سیکھ دیں جب وہ چھوٹے ہیں جب وہ گھر آئے ہم اس کو یہ سوال پوچھیں یہ نہیں پوچھیں کہ مارکس کتنے ملے اس کو یہ پوچھیں کہ بیٹا آج تم نے کس کی مدد کی آج تم نے کس کے چہرے پہ مسکرہ ہٹ لائی اگر ہم اس کو یہ پوچھیں تو اس کو یہ لگے گا کہ یار ضروری یہ ہے میرے پیرنٹس مجھے ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں مارکس کا تو کبھی پوچھتے نہیں وہ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئیہ تم نے کس کو ہیلپ کیا آج تو ہیلپ کرنا لوگوں کو لوگوں کے بارے میں سوچنا لوگوں کے چہرے پہ مسکرہ ہٹ لانا یہ میرے پیرنٹس کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے سائیکلوجیکلی وہ اس چیز کے ساتھ بڑا ہوگا سکول وہی جائے گا پڑھائی لکھائی وہی کرے گا وہ اس کا نظریہ تھوڑا بدل جائے گا جب وہ نوجوان جب وہ بچہ نوجوان بنے گا 21 سال کا ہوگا اور سارے بچے اس عمر کے جب 21 سال کے ہوں گے ہماری سوسائیٹی چینج ہو جائے گی کیونکہ تب کیونکہ تب ہماری سوسائیٹی میں ایسے نوجوان ہوں گے جو خود کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم میں میں دیکھنا چاہوں گا جو میں نے اپنے سکول لائف میں نہیں دیکھی کہ ہم کو یہ اہمیت اس پہ دی جا رہی ہے کہ ہم اپنے اپنے آس پاس کے بچوں کو کتنا ہیلپ کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی اگر آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا دیش بہت صدر سکتا ہے بہت بدل سکتا ہے بہت زیادی موسیقا 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 موسیقا